السلام علیکم کیسے ہیں پیاراں بھائیو خیریہ سلام دلہ میں بھی ٹھیک ٹا خیریہ سلام پیاراں بھائیو آپ آباد رہیں صداستا مسکراتا لباگ آپ سے ہماری چائے کا ٹائم ہو گیا ہے نین سے اٹھنے کے ساتھ یہ سب سے بڑھنے فٹ و فٹ نمازہ سر پڑی اور اس کے بعد ابھی چائے تاہر ہو گئے اب سب ملکے بیٹھ کے سب سے بڑھنے چائے آج جی تو اس ٹائم پہ ہمارا یہ بلوگ یہ ہے یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے آج کا جو بلوگ ہے ہمارے یہاں سے شروع ہے اور جو ہے ساتھ ساتھ میں پلیس رہیے گا جو پیاراں بھائیو میرے چینل پہ نیا ہے سبسکرائب اور لائک تو بنتے ہی ہے یہ کر رہاں بھائیو اللہ چائے وغیرہ پی لی ہے اور ابھی اٹھتے ہیں شام کا کھانے وانے کا جو ہے سٹ اپ کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں لائٹ بھی نہیں ہے فل اندھیرہ ہے اور بیٹری بھی بچوں نے چارج کے لیے نہیں دی تھی اسی وجہ سے کمرے میں بہت زیادہ اندھیرہ گو اللہ مراتا جو ہے گن چکا ہے یہ والا جو ہے میرے ناشتے کے لیے بنا لیا ہے اور یہ والا جو ہے ابھی کھانے کا بنا ہے اچھا آپ سب سے میں ایک بات پوچھتی ہوں کہ میں اتنی میند کرتی ہوں بلوگوں کے حوالے سے اتنی جدو جہد کرتی ہوں اتنا پیسہ خرچ کرتی ہوں اور آپ لوگ تب بھی جو ہے میرے بلوگ نہیں دیکھتے تو بتائیں دل کو دکھتو ہوگا نا تکلیف تو پہنچے گی نا تو پیارے بہن بھائیو آپ سب سے روکس کرتی ہوں اس طرح پلیس نہ کریں آپ لوگ کو میرے بلوگ ہر حال میں دیکھنے ہیں ابھی چکن کی دھلائی کرتے ہیں اور کھانا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دراصل لائڈ بھی نہیں ہے اور ہندیرہ کافی ہے اور جو ہے پلیس آپ سب میرے بلوگ ضرور دیکھیں آپ سب کو میں واسطہ دیتی ہوں اللہ کا کیا اللہ کا واسطہ دینے کے بعد آپ سب میرے بلوگ نہیں دیکھیں گے میں اتنی جدو جہد کرتی ہوں اتنے جہنا میند کرتی ہوں آپ سب کو ذرا بھی میرا احساس نہیں ہے بتائیں ذرا مجھے ظاہر سی باتیں مجھے دل پہ چھوڑیا چلتی ہیں سچ بتاؤں جب میرے بلوگ کوئی نہیں دیکھتا ہے جب میں اتنے سے ویوز دیکھتی ہوں تو مجھے کافی شرم جہنا آتی ہے اور مجھے کافی شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنی دنیا بڑی ہے اتنی بڑی لکھوں کی تعداد کے حساب سے اور میرے پاس ویوز آرہ ہیں ٹوٹال پندرہ سولہ بیس بس اس طرح نہیں کریں پھر سے بھی کہہ رہی ہوں میرا احساس کریں اور میرے ویوز جو ہے آپ سب پلیس سر بھی اللہ الحمدللہ ہمارا روٹی بھی بن کے آگئی ہے باہر سے آج روٹی لگوائی تھی دراصل میری طبیعہ تھوڑی ڈون ہے تو میں ایک چن میں نہیں کھڑی ہو پا رہی تھی اور آپ سب سنائے آپ سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک مزے میں اور محرم کے حوالے سے کیسا چل ان بھوکوں کو دیکھیں جیسے پہلی بار آم کھا رہے ہوں یہ دیکھیں کیسے ٹوٹ پڑے ہیں آموں کے اوپر لائٹ خالی کر کے پھر آپ نے پاس گھنچی جی پنگا کب نکالوگے پنگا نکال کر رکھ دو لائٹ آئے تو اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے فجر میں صدرے سے آنگ کھلی یہ نماز بھی عدا کبھی ہم لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے گرمی پہ تخاشہ ہے لائٹ نہیں ہے اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور اس ٹائم پہ ہماری لائٹ نہیں ہے اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے اوپر چلتے ہیں اور اوپر کا بھی نظام نظام چیک کرتے ہیں کیا صورت حال ہے گرمی تو شدید ہے دل بھی بہت زیادہ تیز ہے یہ اوپر کا حال ہے یہ دیکھیں اب سب سے پہلے فٹو فٹ جہے اوپر کا حال نبٹاتے ہیں بہت زیادہ جہے گھر پھیلا ہوا ہے شکہ رہے کمرہ تو سمیٹ ہوا ہے ان بچوں کی وجہ سے ورنہ کمرے کا حال بھی جہاں ہے انہیں بلکل بہتر کیا وہ ہوتا ہے آج آٹھ مہرم ہیں لیکن گرمی ایسی جیسے دس مہرم کی گرمی ہوتی ہے بہت شدی جو ہے گرمی ہے کپڑے غرار لگتا ہے پھر سے جمع ہونے والے ہیں ایک دو دن تک خیر میں مشینی لگاؤں گی پھر دیکھتے ہیں آنکھے چل کے چلے جیے پوری چار پائیں ہم نے سمیٹ لی ہیں اور ابھی جو ہے صفائی نہیں کر سکتے دھوپ بہت تیز ہے اصل میں تو انشاءاللہ چار پائیں پہ تک اوپر آکے پھر جو ہے صفائی سترائی بھی کریں گے کر لی ہیں کیونکہ چار پائیں کا جبان ہے نا یہ خراب ہوتا ہے پیگلتا ہے دھوپ پہ پڑے پڑے اسے لیے چار پائیں ہم نے فٹ سے اندر کی ہیں یہ چار پائیں ہماری ختم ہی ہو گئی ہے دیکھیں یہ دھوپ پہ پڑے رہنے سے اور ایک چار پائیں جو ہم نے وہاں کھڑی کر دی ہے باہر کیونکہ اگر کمرے میں آ جائے گی تو پھر راستہ بند ہو جائے گا کس لیے کس لیے کھیلنے کیوں اور کبھی تم جاتے ہو کھیلنے پہلے کبھیلنے اگر گیا تھا اور اوپر سے آیا ہے اپنے دوست سے ملنے اپنے دوست کے پاس بابو ہاں وہ تمہارا دوست ہے ہاں بہت اچھا دوست ہے بہت اچھا دوست ہے اس ٹائم پر اس کی گٹنگو ہرہ کر لیتے ہیں اور اسے بائل کرنے کی چڑھاتے ہیں اصل میں لائک نہیں یہ سنی کہ یہ خراب ہو جائے اور جو ہے تک پھیلے پڑے میں گندے برطن کیونکہ یہ جو گٹر ہے یہ گٹر بند ہو چکا ہے اب بلایا ہے جب بیو گٹر لائک کھولے گا تب جا کے یہ برطن غرہ دھلیں گے یہ اتنے دھر سارے برطن جمع ہیں یہ رات کے بھی ہیں صبح کے بھی ہیں آپ سب سے آج کے بلوک میں جازت چاہتے ہیں دراصل لائٹ نہیں ہے بہت معذرت لائٹ جو ہے ہماری تقریبان صبح سے لے کے گئی ہے اور اب تک لائٹ کا ہویا تا پتہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی صبح ایک نئے بلوک میں تب تک کہ آپ سب سے دل جان سے جازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ